میرے بیرے دوستو یہ جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرا خود کا نہیں ہے میں نے بس کسی کا پوسٹ تھا اس کو دیکھا ہے لیکن جو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے میرے دل کو چھو گیا اس لیے میں آپ لوگوں کے بیچ میں بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے خود کی زندگی جیتا نہیں ہے بس پیسہ 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 کماتا ہے جھوڑتا ہے کہتا ہے کہ پریوار کے لیے جھوڑ رہا ہوں اپنے بھڑاپے کے لیے جھوڑ رہا ہوں دکھ کے وقت کے لیے جھوڑ رہا ہوں جھوڑ رہا ہوں کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا پیسہ جھوڑتا رہا کروڑ پتی اور پتی بن گیا لیکن ایک دن اچانک جب وہ سو رہا تھا کسی نے اس کا کمبل اٹھایا اور اس نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سامنے یمراج کھڑا ہے تو وہ سیڑ بولا یمراج جی کہیے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں یمراج جی اس کو بولے کہ بھئیہ میں تو تم کو لینے آیا ہوں تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ اچانک ویسٹر سے اچھل کر بیٹھ گیا بولے کیا بولے آپ بولے میں آپ کو لینے آیا ہوں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو اب اس دنیا سے جانا ہے آپ کا انتین سمیہ آ گیا ہے تو سیڑ گھبرا گیا بولے کہ یمراج جی میں بہت دھن ہے بہت دولت ہے کروڑوں روپیہ ہے میں آپ کو دس کروڑوں روپیہ دیتا ہوں مجھے ایک دن وقت جینے کا وقت چاہی ہے یمراج جی نے بولا کہ نہیں آپ اپنا سمیہ خراب کر رہے ہیں چلیے آپ کا جانے کا وقت ہو گیا ہے وہ سیڑ بولا کہ میں آپ کو بیس کروڑ دیتا ہوں مجھے شام تک جینے کا وقت دے دو اس نے بولا کیوں آپ اپنا وقت خراب کر رہے ہو گیا وقت آ گیا ہے تمہارا سیڑ بولا میری ساری دولت لے لو مجھے ایک گھنٹہ وان آوہ ایک گھنٹہ جینے کی محلت دے دو اس نے بولا نہیں بولا میرا سارا دھن دولت سب کچھ لے لو ایک گھنٹہ بولے نہیں تمہارا وقت آ گیا ہے تم میرا بھی ٹائم ویس کر رہے ہو چلو تمہیں جانا ہے سیڑ کی آنکھیں گلی ہوگی بولے ٹھیک ہے میری آخری درخواس ہے کہ مجھے ایک خط لکھنے کا وقت دے دو یمراج تھوڑا ایموشنل ہو گیا وہ بولا ٹھیک ہے جلدی لکھو اور چلو میرے سارے سیڑ نے خط میں لکھا ہے میرے پیارے دوستو ہم ساری زندگی دھن دولت کی مارا ماری میں لگے رہتے ہیں اچھا وقت جیتے نہیں ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کچھ وقت پریوار کو دینا ہے بہنوں کو دینا ہے دوستوں کو دینا ہے بھائیوں کے دینا ہے اور جب آخری وقت آتا ہے تو جتنی بھی دولت ہے جتنا بھی دھن ہم نے پوری زندگی میں جمع کیا ہے وہ دھری کی دھری ہی رہ جاتی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی کروڑوں روپے خرچہ کرنے کے بعد بھی ہم ایک سانس خرید نہیں سکتے ہیں ایک سانس خرید نہیں سکتے وہ دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو جب تک جیوت ہو جیو خوشی سے جیو اپنی زندگی جیو پریوار کے ساتھ وقت نباہو دوستوں کے ساتھ اچھے کرم کرو صرف دھن دولت مایہ کے لوگ میں مت پڑے رہو کیونکہ کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو بھی کل ہو بھی کل ہو